کیندشاست پردیش جمع کشمیر کی لیجسلیٹیو اسیملی کا پہلا سطر کل سے شروع ہونے جا رہا ہے اب اس پہلے سیشن پر سبھی وپخشی دلو کی نظریں ہوں گی وشب بھر کے سبھی ٹیلیوزن کیمرو کی نظریں اسی سطر پر ہونے والی ہیں تمام بڑے اخبار بھی اسی سطر کا اُلے کریں گے اور نئی دلی کی نظریں بھی اسی پہلے اسیملی سیشن کے اوپر ہوں گی تمام جمع کشمیر کے وہ نوجوان اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ناشرل کانفرنس کے منفیسٹو کو دیکھ کر ووٹ دیا تھا ان تمام لوگوں کی نظریں بھی اسی سیشن کے اوپر ہوں گی سیشن کے اوپر اس لیے نظریں مرکوز ہوں گی کیونکہ دفعہ تین سو ستر کے اوپر ریزولوشن لانے کی بات ناشرل کانفرنس نے کی تھی ناشرل کانفرنس نے پینتیس اے کے اوپر ریزولوشن لانے کی بات کی تھی سٹیٹ ہوت کو لے کر ریزولوشن لانے کی بات ناشرل کانفرنس نے کی تھی لیکن ابھی تک کی جو جانکاری میرے پاس ہے اس جانکاری کے مطابق جو بزنس اس پانچ دن کے سیشن کے لیے چار تاریخ سے لے کر آٹھ تاریخ تک کے لیے تیع ہوا ہے اس بزنس میں آرٹیکل 370 35A کو لے کر ابھی تک کوئی ریزولوشن یا اس کو لے کر کوئی بزنس نوٹیفائی نہیں کروایا گیا آدھیکاری سوٹروں نے یہ بھی بتایا کہ کل جب سیشن شروع ہوگا تو سیشن کی کل شروعات لیجسلیٹو اسیمبلی کے سپیکر کی نیوکتی سے ہوگی اس کے بعد ڈپٹی سپیکر کا چین ہوگا ڈپٹی سپیکر کا چین یہ دو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہونی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی اسیمبلی سیشن شروع ہوتا ہے وہ لیجسلیٹ گورنر کے بھاشن سے شروع ہوگا سب سے پہلے لیجسلیٹ گورنر بھاشن دیں گے اور ان کے بھاشن کے بعد وہ جو اسیمبلی سیشن کنوین ہوگا کنوین ہونے کے بعد جو میری جانکاری ہے اس کے مطابق عبیچوری ریفرینسز ہیں اور عبیچوری ریفرینسز کے بعد تین دن تک جو لیجسلیٹ گورنر کا بھاشن ہے اس بحشن کے اوپر بحث ہوگی اور اس بحث کے بعد یہ سطر ختم ہو جائے گا لیکن Legislative Assembly کے سپیکر کے چین کے فوراں بعد Business Advisory Committee بنے گی اس Business Advisory Committee یا Business Advisory Council کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ تیہ کر سکتی ہے کہ سطر پانچ دن کا ہوگا یا اسے پانچ دن سے بڑھا کر سات دن دس دن بارہ دن جتنے دن بھی کرنا ہو Business Advisory Council اس پر فیصلہ لے سکتی ہے اب Business Advisory Council کام کیا ہوتا ہے ان کا رول یہ ہے کہ وہ تیہ کرتے ہیں کہ Assembly میں بزنس کیا ہوگا Assembly میں کیا کاروائی ہوگی یہ تیہ کرتی ہے Business Advisory Council سمبھاؤتہ یہ بھی سمبھاؤنا ہے کہ فیلحال چونکہ Business میں Resolution کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے Business Advisory Committee Council کی میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے سرکار اپنی طرف سے کوئی Resolution لائے اور اس Resolution کو اس Governor LG کے بھاشن کے الڈی ایڈرس کے دسکرشن کے بعد کسی بھی سمیں اس Resolution کو لائے جا سکتا ہے اور اس پر اس کے بعد بحث بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہے چونکہ National Conference Congress کے پاس Majority ہے انہیں اس Resolution کو پاس کرنے میں کوئی دکت اور پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا لیکن فیلحال کے لیے کہ جو ہی سطر شروع ہوگا سطر کے شروع ہوتے ہی اس Resolution کو لائے جائے گا اس کی سمبھاؤنا بڑی کم ہے مگر سرکار اسی سطر کے دوران ایک کیابنٹ میٹنگ میں اس Resolution کو مو کر سکتی ہے اس Resolution کو اپنی کیابنٹ میٹنگ میں پاس کر سکتی ہے پاس کرنے کے بعد اسے Assembly میں Introduce کیا جا سکتا ہے اس کی سمبھاؤنا ہے مگر Resolution کی Introduction سے پہلے اس کی جانکاری Lefted Governor کو بھی دینی ہوگی اس کی جانکاری Law Department کو بھی رہے گی اور Law Department کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس پر ایڈوائز کر سکتا ہے سرکار کو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد کیا تھی سیونٹی کے اوپر اسیمبلی میں Resolution پاس کرنا صحیح ہوگا کی نہیں ہوگا اب یہ بہت بڑا راجت ہے Political Challenge ہے عمر عبداللہ کے لیے جہاں انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نئی دلی سے انہیں سب کچھ چاہیے وہیں پر ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ 370-35A کو لے کر کوئی Resolution لاتے ہیں اسے اگر سروسنمتی کے ساتھ اسیمبلی پاس کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کیندر سرکار اور جمکشمیر کی سرکار بوت can come at Loggerheads یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمبھامنا بھی پیدا ہو سکتی ہے جہاں تکراب کی ستھی کیندر سرکار اور جمکشمیر کی سرکار کی بیچ میں پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 370-35A کے اوپر Resolution لانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ National Channel کے پاس Debate کرنے کے لیے National Channel کے پاس Discussion کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا اور لمبے سمیں تک فریشی پر Debate اور Discussion چلتا رہے گا اور شور اور سنگامے کی بیچ میں جو Development کا اجنڈہ ہے جو Progress اور Prosperity کا اجنڈہ ہے وہ سبوٹاج ہونے کی سمبھاونا ہے ایسا راجتی وشششگیر مانتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو سختگیر National Conference میں لیڈران ہیں کیا ان کی بات مانتے ہوئے عمر عبداللہ 370-35A کا Resolution لائیں گے یا اپنی جماعت میں ان لوگوں کی سنتے ہوئے جو optimistic ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ہم کو دلی سے ہی ملے گا جو کچھ ملے گا ان کی رائے دے کر بجائے 35A 370 کے Resolution کے وہ سٹیٹ ہوت کا Resolution Legislative Assembly میں لائیں گے اور اسے پاس کر کے کیندر سرکار کو بھیجیں گے حالانکہ پہلی cabinet meeting میں عمر عبداللہ نے سٹیٹ ہوت کو لے کر Resolution پاس کیا اور اس Resolution کو پاس کر کے Lieutenant Governor کو بھیجا گیا اور ان کے approval کے بعد وہی Resolution پردھان منتری اور گرہ منتری کے حوالے کیا گیا اگر اسی Resolution کو آپ وہ Assembly میں پاس کرتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو عمر عبداللہ کے کرٹک ہیں یا جو عمر عبداللہ کو پر زبردست دباو اس وقت ڈال رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے اس پر کھارا اتریے اور 378 35A کے اوپر Resolution لائیے ان elements کے دباو میں آ کر اپنی راجنیتی کو بچانے کے لیے اور اپنا راجنیتی ورچسو بچانے کے لیے کیا عمر عبداللہ یہ Resolution Assembly میں لائیں گے یہ ایک بڑا political pressure ان کے اوپر ہوگا دوسری طرف بھارجنتہ پارٹی بھی اسی بھارجنتہ پارٹی کی بھی پوری کوشش ہوگی کہ سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا جائے پوچھا جائے سلینڈر کب دے رہے ہو پوچھا جائے کہ آپ بجلیک 300-200 unit free کب دے رہے ہو کس mechanism کے دورہ دے رہے ہو وہاں ان کی وہ کوشش رہے گی مگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 370 اور 35A ان دونوں کی ایک sentimental value ہے ایک ornamental value ہے اس sentimental ornamental value کو دھیان میں رکھتے ہوئے عمر عبداللہ کے لیے اب بہت بڑا سوال یہ ہے کیا کیا جائے راستہ کیسے تلاش کیا جائے مگر فلحال جو جانکاری میرے پاس ہے اس کے مطابق پہلے پانچ دن کا جو سطر ہے اس پانچ دن کے سطر میں فلحال جو بزنس لسٹ کرایا گیا ہے اس بزنس میں سوال جواب ہیں اس بزنس میں لیفٹنٹ گاورنر کے بھاشن کے اوپر ڈسکرشن ہے مگر فلحال کسی ریزولوشن کو لے کر کوئی جانکاری نہ تو لیسٹلیٹو اسیمیلی سیکریٹریٹ سے مجھے ملی نہ ہی کسی اور ویبھاگ سے مجھے ملی جہاں سے مجھے پتا چلتا کہ واقعی کوئی ریزولوشن 370 کے اوپر آنے والا ہے اب ظاہر سی بات ہے تمام نظریں عمر عبداللہ کے اوپر ہیں تمام نظریں اس پولیٹیکل پارٹی کے اوپر ہیں لیڈرشپ کے اوپر ہیں کہ یہ 370 اور 35 کو لے کر کیا کرتے ہیں کیا آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے اگر ہم اتحاس کے پننوں کو پلٹتے ہیں 1975 میں جو تبدیلیہ سمویدھان آئین کے اندر آئیں ان تبدیلیوں کو قبول کرتے ہوئے 177 میں جب مکشمی نیشنل کانفرنس کے سب سے بڑے نیتا شیخ محمد عبداللہ نے سرکار بنائی اور 6 سال تک وہ سرکار چلائی اس کے بعد آگے اگر ہم بڑھیں اس کے بعد جو اور سمویدھانک چینجز آئیں ان سمویدھانک چینجز کو ایکسپٹ کر کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ انہیو سو چھانوے میں سرکار بنائی اور سرکار چلائی اور اس کے بعد سال 2019 میں جو سمویدھانک چینجز آئیں ان سمویدھانک چینجز کو پارشلی 16 اکتوبر 2024 کو جب مکشمیر کی سرکار نے ایکسپٹ کیا کیونکہ جب شپت لی گئی بھارت کے سمویدھان کے شپت لی گئی جب مکشمیر کے سمویدھان کا کوئی ذکر نہ ہوا کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کسی نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا کہیں سڑک پہ کسی نے دھرنا نہیں دیا کہیں اوٹ ٹیکن سیرمنی کے دوران کسی نے 370-35ے کو لے کر بات نہیں کی اوٹ ٹیکن کے بعد پریس کانفرنس کے دوران بھی کہیں 370-35ے کی بات نہیں ہوئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جو آئینی تبدیلیاں جب مکشمیر میں آئی ہیں پانچ اگر 2019 کے بعد ان آئینی تبدیلیوں کو قبول کرنے کا سلسلہ جب مکشمیر میں شروع ہو چکا ہے اب ایس ایم ڈی سیشن لگنے جا رہا ہے سجاد نون پرہار کر رہے ہیں وحید الرحمان پرہ الگ سے ٹویٹر کے ذریعے سوال پوچھ رہے ہیں آگا سید روح اللہ سے اور ان سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں ان سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان تمام باتوں کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کل سے جب سیشن شروع ہوگا تو اس سیشن میں کیا کچھ ہوگا کیا کچھ تبدیلیاں آئیں گی کیا واقعی 370 کو لے کر کوئی ریزولوشن آئے گا ہماری نظر بھی اسی پر بنی رہے گی اور جب یہ ریزولوشن آتا ہے اس کے بعد اگر آتا ہے فیلال جسے میں نے آپ کو کہا کہ پانچ دن کے بزنس میں اس کو لسٹ نہیں کیا گیا ہے یہ ریزولوشن جب آئے گا سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک ضرور پہنچائیں گے